یورپ اور دیگر مغرب ممالک کو انتہائی تہذیب یافتہ تصور کیا جاتا ہے لیکن اٹھارویں صدی سے قبل ان کے رہن سہن میں ایسی چیزیں موجود تھیں جو انتہائی غیر محصب تھی ان میں سے ایک انسانی خون سے دوسروں کا علاج کرنا موڈرن یورپ کے ابتدائی ایام میں انسانی گوشت اور تازہ خون سے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جدید ڈینمارک میں جب کسی کو پانسی یا سزائے موت ہوتی تو لوگوں کی بڑی تعداد اس شخص کا تازہ خون اور گوش حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاتی لوگوں کی کوشش ہوتی کہ اگر کسی نوجوان شخص کو سزائے موت ہو یا اس کی حادثے میں موت ہو تو اس کا خون اور گوش حاصل کریں یورپ میں یہی خیال تھا کہ اگر نوجوان شخص کا گوش کھایا جائے تو اس سے کئی بیماریوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے انسانی لاشوں سے علاج کا تصور قدیم مصر میں نظر آتا ہے جہاں انسان کی چربی اور گوش سے محلول تیار کر کے اس سے انسانوں کا علاج کیا جاتا تھا یورپ کے طبی ماہرین اس شخص کے گوش کو علاج کے لیے ترجیح دیتے جس کی عمر چوبیس سال کے قریب ہو گوش سرخی مائل ہو اور تازہ لاش ہو انسانی کھوپڑی پر بننے والے پھپونڈی کو بھی علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ سن سولہ سو پچیسی میں انسانی کھوپڑی سے بنائے گئے کتروں کو برطانیہ کے وادشاہ چارلز دوئم کی علاج میں بھی استعمال کیا گیا موسیقی موسیقی